راجستان میں لوگ سبح چناؤں کے چلتے کئی بڑے سیاسی اٹھا پٹک دیکھنے کو مل رہے ہیں کانگریس کے دگرز بی جے پی میں اور بی جے پی کے کچھ دگرز کانگریس میں آ رہے ہیں حال ہی میں کانگریس نے ہنمان بینیوال کی پارٹی آر ایل پی سے اوبچاریک طور پر گھٹ بندن کا اعلان کیا ہے بینیوال سے گھٹ بندن ہونے کے بعد سے دیویا مدیرنا اچانک چرچہ میں آ گئی چرچہ میں آنے کی وجہ خود بینیوال ہے چلیے بتاتے ہیں کیسے دراصل قیاس لگائی جا رہے تھے کہ دیویا مدیرنا کانگریس کا آر ایل پی پرموک ہنمان بینیوال سے گھٹ بندن دیویا کو ناغبار گزرا ہے کیونکہ دیویا اور ہنمان بینیوال کے بی چھتیس کا آگڑا ہے دونوں کئی ساروجنک سبحاؤں میں ایک دوسرے پر کئی بار تیکھے حملے بھی بول چکے ہیں اب ہنمان بینیوال سے گھٹ بندن پر اپنی ناراضگی اور ان کے دوارہ کی گئی ٹپڑی اوپار دیویا نے کھل کر اپنی رائے رکھی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ میں گمبھیر اور مدو کی راجنیتی میں وشواس کرتی ہوں یہ سندیش دینا بھی اوششک ہے کہ پروش پردھان راجنیتی کے ویوستہ کے سامنے آج کی ناری لاچار اور بیبس نہیں ہے کچھ لڑائی ایسی ہوتی ہے جو جیون میں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے انیس سو بھاون سے میرا پریوار کانگریس کے ٹکٹ پر چناو لڑتا آیا ہے سونے میں زنگ نہیں لگا کرتا دیویا نے ایک ہنڈی نیوز سنسٹھا کو یہ بھی بتایا کہ وہ گمبھیر اور مدو کی راجنیتی میں وشواس کرتی ہے کبھی ہلکی بات نہیں کرنی چاہیے اس لیے وہ ہلکی اور اہدھار ہین باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی ڈنکے کی چوٹ پر وہ آواز اٹھاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے جو کہنا ہوتا ہے صاف صاف کہہ دیتی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وکٹم کارڈ کھیلنے والی سیاست نہیں کرتی کہ دیکھو میرے بارے میں یہ بول دیا میرے بارے میں وہ بول دیا اب دیویا نے تو اپنا رخ صاف کر دیا ہے لیکن سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہے کہ بینیوال کے ساتھ گٹ بندن ہونے سے دیویا ذرا بھی خوش نہیں ہے